کہ اب اگر آپ ہمارے گھر میں گھوس کے ماریں گے نا ہمیں تو ہم آپ کے گھر میں تو نہیں گھوس سکتے آپ کے بس ٹینکیں اور گندوکیں ہیں لیکن ہم آپ کے گھر کی اندر کی باتیں آپ کو بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ کس کی بیوی نے کس کو کیوں گولی ماری اور اس کے پیچھے کون جنرل رانی تھی سمجھ آگئی ہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں اب اگر آئندہ کسی صحابی کے گھر میں گھوس کے تم نے اس پر تشدد کیا ہم بتائیں گے کہ تمہیں تمہاری بیوی نے کولی کیوں ماری بس اتنا ہی بتانا تھا ڈینکیو ویری مچ اتنے مرد کے بچے ہو اتنے بہادر ہو تو سینہ تان کے کہو نا ہاں جی میں اس کے گھر میں گھوسا ہوں لیکن تم اتنے بزدل ہو اتنے بغیرت ہو کہ تم یہ تو نہیں مان رہے کہ میں ان کے گھر میں گھوسا تھا تم کہتے ہو وہ ہو نہیں کوئی لڑکی کا بھائی تھا جس نے مارا ہے تو کیونکہ یہ ایک بہت بغیرت اور بزدل دشمن سے واسطہ پڑا ہے تو اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ میں میرا پتہ نہیں چلے گا میں نامعلوم ہوں تم کوئی نامعلوم نہیں ہو تمہارا پتہ ہمیں تم کون ہو تم نے اس سے نعرہ لگوایا اسرائیل مرداباد اس لیے کہ تمہاری داری میں دن کا ہے تم چور ہو تم جان تمہیں پتہ ہے کہ تم ہم لوگوں کے سامنے بیٹھ کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کی وقالت کرتے ہو جب تم لوگ پاکستان کے میڈیا کو اسرائیل کے حق میں ایک نیریٹیو بنانے میں کام ہو جاتے ہو تم دیکھتے ہو یہ میڈیا تو ہر وقت اسرائیل کی مخالفت ہی کرتا رہتا ہے تمہیں اس پہ بڑا غصہ آتا ہے تم پھر کبھی مطیولہ جان کو اٹھا لیتے ہو کبھی سارالم کو گولیاں مارتے ہو کبھی اسرطور کو اٹھا کے گھر میں گز کے مارتے ہو پھر تمہارا ایک اور بھی پرابلم ہے تم کہتے ہو جی ہمارے ٹینکوں کو زنگ لگے ہم لڑنی سکتے ہیں انڈیا سے دوستی کر لو ہوئے میڈیا پہ شکوا ہوتا ہے میڈیا والا ہو تم ہمیں انڈیا سے دوستی کرنا چاہتے ہیں تم ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے ہیں تم میڈیا کو پھینٹی لگاتے ہو میڈیا جو ہے یہ انڈیا کے ساتھ دوستی نے ہمارے نئے نیریٹیو جو ہے اس کی